اسلام علیکم ڈیئر سیڈنرز تو آپ دیکھ رہے ہیں سیدھلی اکرمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمیں ایک شورٹ ٹوپک کا ذکر کرنے والے ہیں تو وہ شورٹ کسٹین لیکن اگزام کی پوائنٹ آبیو سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو ہیں شورٹ کسٹین کے اندر آپ کے اگزام کا حصہ بنیں تو اس ٹوپک کا ذکر کرتے جس کا نام ہے دفرنس بیٹیون بونڈ اور کارٹلیج رکٹے والا ٹوپک ہے آپ میں سے اس کو یاد لازمی کرنا ہے سب سے بہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی سٹیندھ کے بارے میں مضبوطی کے بارے میں تو بونڈ جو ہے وہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے کارٹلیج اس کے مقابلے میں سوفٹ ہوتا ہے دوسری بات کریں فارمیشن کہاں ہوتی ہے تو بونڈ کی فارمیشن آسٹیو سائرز کی وجہ سے ہوتی ہے اور کارٹلیج کی فارمیشن کانڈیو سائرز کی وجہ سے ہوتی ہے ویسی آسٹیو بلاسٹ اور کانڈیو بلاسٹ جو ہیں یہ بھی کانٹیویڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیلسیفیکشن کا ڈیفرنس آت بانز کیلسیفائیڈ ہو سکتے ہیں کلشیم بانز میں ڈیپوزیٹ ہو سکتی ہے تو لکھا ہے کلشیم انمنلس آر ڈیپوزیٹڈ اور کارٹیلیج میں کیلسیفیکشن نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کی کورنگ کی بات کریں بان کی کورنگ کو پیری اوستیوم کہا جاتا ہے جبکہ کارٹیلیج کی کورنگ کو پیری کانڈریوم کہا جاتا ہے پروٹیکشن کے اطباع سے بات کریں تو یہ جو ہمارے بانز ہوتے ہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بوڈی آرگنز کو بوڈی پارٹس کو پروٹیکٹ کریں گے جبکہ کارٹیلیج جوائنٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ وارٹر کے اماؤنٹ کی بات کریں تو دس سے بیس پرسن وارٹر بان کے اندر موجود ہوگا کافی کم وارٹر موجود ہوتا ہے کارٹیلیج کے اندر اسی پرسن وارٹر موجود ہوگا اس کے علاوہ ہم بات کریں تو بلڈ سیلس جو ہیں وہ بان کے اندر فارمیشن ہوتی ہے بان میرو میں جبکہ کارٹیلیج کے اندر کوئی بھی بلیڈ سیس وغیرہ نہیں بنتے اس کے علاوہ جیسے کہ میں کہا ہے کہ بون ہمارا ہارڈ سٹرکچر ہے جبکہ کارٹیلیج ہمارا سوفٹ اور فلیکزبل سٹرکچر ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنس یہ ان دونوں کے درمیان میں چھٹا سا ڈیفرنس تھا لیکن اگزام کے پوائنٹ آفیو کی حساب سے اہمی تو اس کو آپ یاد ضرور کریے گا تو ملتے ہیں نیشٹیو میں تب تکنوں بہت سارا کیا لکھیں گا سلام علیکم